بسم اللہ الرحمن الرحیم بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادات فرض کی ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے صدق و خیرات ہے لیکن ان تمام عبادات کی روح اور اس کا جو سول ہے جانتے ہیں وہ کونسی عبادت ہے اس آیت کریمہ میں اس عبادت کی طرف بشارہ کیا گیا ہے وہ عبادت دعا ہے اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں اللہ نے فرمایا تمہارا رب یہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَبَادَتِ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عبادت سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے تکبر مانے بڑا بننا یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اِنَّهُ غَنِيٌ عَنِ اللَّهِ وہ اللہ سے بے نیاز ہے اسے اللہ کی ضرورت نہیں یہ ہے بڑا بننا کوئی یہ کہتے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے لَسْتُ مُحْتَاجِن لَسْتُ مُحْتَاجِنِ لَي اس کا محتاج نہیں یہ بڑا بننا ہے تو بڑا کون بنتا ہے جو اللہ کا محتاج اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا با الفاظ دیگر وہ آدمی جو دعا نہیں ماگتا دعا نہیں کرتا وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اور اپنے حال سے بیلسان الحال یا بیلسان المقال یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے اِنَّهُ غَنِيْجٌ عَنِ اللَّهُ اللہ سے بے نیازے وَلَسْتُ مُحْتَاجًا إِلَي میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں یہ بتانا چاہ رہا ہے جو دعا نہیں ماتتا وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے بڑا بنتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کو جو بڑا بن رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو سید خلون جہنم داخرین اسے چھوٹا بنا کر جہنم میں داخل کریں بڑا بن رہا تھا نا تو بڑے کو چھوٹا کر دیا گیا ہے ظلیل کر دیا گیا ہے اور ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ظلیل ہو کر کے چھوٹے بنا کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے گویا دعا نہ ماغنا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے وہاں یہ معلوم ہوئی ہے اور یہاں کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو پھر کہا جا رہا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اس کا مطلب دعا عین عبادت ہے اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے معنی النومان ابن بشیر نزی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعا هو العبادت دعا ہی عبادت ہے دیکھیں آپ دعا ہی عبادت ہے اگر آدمی اللہ سے دعا نہیں ماتتا تو سمجھو عبادت ہی نہیں کرتا ہے ایک بہت پیارا واقعہ آپ کے سامنے اور ہماری ماں و بہنوں کے سامنے بلکہ سانس روک کر سنیے ایک دم فیرون کی بیوی ہیں آسیہ بنت مزاہم محلوں میں رہنے والی رانی بہت پاورفل لیڈی جانتے ہیں جب یہ ایمال لائن تو فیرون ان سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور کہا کہ اپنے ایمان کو ترک کر دے ورنہ بہت بری سزا دوں گا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سزا اس طرح دی اس نے عورت ویسے بھی نازک ہوتی ہے ان کو دھوپ میں لٹا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی گئی ہے اور پیروں میں کیل ٹھونک دی گئی جانتے ہیں اس وقت انہوں نے کیا کہا اللہ نے سورة تحریم کے آخر میں ان کی وہ بات جو اللہ سے ہوئی ہے وہ بات نقل فرمائی ہے خود رب نے فرمایا دعا کر رہی ہوں خاموش ہو کر رہی تم بیٹھے ایک دم یہ لئے بھی نہیں دعا کی تشریح کر رہا ہوں رب ابن لی اندک بیتن میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا یہ دیکھیں دعا ہے تو یہاں کسی عبادت کا اللہ نے ذکر نہیں کیا دیکھئے وہ نماز بھی پڑھتی ہوں گی روزہ بھی رکھتی ہوں صدق و خیرات بھی کرتی ہیں تمام عبادتوں کو انجام دیتی تھی لیکن پورے بیان میں آپ دیکھ لیجئے ان کی کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے سوائے دعا کے جی یہ دعا خالی ہے نماز کا ذکر نہیں کیا گیا صدقے کا ذکر نہیں کیا گیا روزہ کا ذکر نہیں کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیڈی کہ صرف ایک عبادت کو ذکر کیا ہے وہ دعا ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتَنْ اے میرے رب تُو بنا میرے لئے ایک گھر تُو بنا بولے تُو یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ بنوا دے تُو بنا دے ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بلڈر اور کوئی بھی بنانے والا انجینئر کوئی گھر بناتا ہے تو کوئی نہ کوئی علت اور کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے انجینئر میں خود کمی ہے انسان میں خود کمی ہے تو وہ جو چیز بنائے گا اس کے اندر کمی رہے گی ناقص سے ناقص ہی چیز وجود میں آتی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کامل ہے لہذا اس کی ہر چیز کامل ہوتی ہے اس کی ہر تخلیق کامل ہے اس لیے کہ وہ کامل ہے تو اس کی ہر چیز کامل ہے اور انسان ناقص ہے لہذا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے ناقص ہے اب بولو ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ناقص ہیں وہ ہمارے روزیں ناقص ہیں تب ہی تو کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی صدقت الفطر دے کیوں بھئی وہ جو بھیک مانگتا ہے اس کو بھی صدقت الفطر نکالنا ہے صدقت الفطر کا مطلب یہ ہے کہ تیرے روزوں کے اندر جو کمی تھی اس صدقت الفطر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری کر دے گا دیکھو روزیں رکھے اس نے لیکن اس عبادت میں نقص ہے عالم سے بھی کہا جا رہا ہے صدقت الفطر نکال جاہل سے بھی کہا جا رہا ہے کہ صدقت الفطر نکال بچہ پیدا ہوا ہے اس دن اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اس کی طرف سے بھی نکال دے نوکر ہے اس کی طرف سے بھی نکال دے فقیر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تُو بھی نکال دے عالم چاہل عابد زاہد متحجد سب سے کہا جا رہا ہے کہ تُو صدقت الفطر نکال کیوں؟ اس لیے کہ تیری اس عبادت کے اندر کمی ہے کتنی بھی اچھی طریقے سے تُو روزہ رکھ کمی ہے اس میعار کا روزہ نہیں ہے تیرا جو میعار میرے نزدیک مطلوب ہے لہذا اس کمی کو تُو صدقت الفطر سے دور کر دے اور صدقت الفطر نکال اور تیرا صدقت الفطر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے نکال لائے تُو اور کہاں سے لیا ہے چل اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور زندگی آدمی کی محدود ہے اب دیکھو اب اگر اسے لا محدود زندگی دے دی جائے تو کیا یہ لا محدود زندگی اس کی زندگی کی عبادتوں کا بدل ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آدمی کی زندگی لیمیٹیڈ ہے اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ان لیمیٹیڈ ہے وہاں کی زندگی ان لیمیٹیڈ ہے وہاں کبھی بڑھاپا نہیں ہے وہاں کبھی موت نہیں ہے تو ایک لیمیٹیڈ چیز کے بدلے میں ایک ان لیمیٹیڈ چیز دی جا رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کرم ہے نا ونہاں لیمیٹیڈ چیز ان لیمیٹیڈ کا بدل نہیں ہو سکتی کہنے کا مطلب یہ ہم جو کچھ عبادت کے نام پر کرتے ہیں چونکہ ہم ناقص ہیں لہذا ہماری ہر عدہ ناقص ہے کمی ہے اس کے عطا تو انجینئر بھی ناقص ہے لہذا بلڈنگ بناتا ہے ناقص یہ کہہ رہی ہیں رب ابن لی تو بنا میرے لیے کیا بیتن ایک گھر رب ابن لی عندك بیتن فی الجنہ یہ گھر کہاں بنانا ہے یہ دنیا کے کسی پلوٹ میں نہیں بنانا ہے جنت میں چاہیے جگہ بتائی گی کہ کہاں یہ گھر چاہیے دنیا میں نہیں جنت میں چاہیے اور کہاں چاہیے تیرے پاس چاہیے عندك پہلے عندکہ کہا رب ابن لی اندکہ بیتن پہلے کہا تیرے پاس چاہیے اور پھر گھر کہا اور اس کے بعد پھر جنہ کہا عندک پہلے کہا عندک اس میں مفسرین نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ الجار قبلتدار گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو تو اندکہ تیرے پاس پڑوس بیتن گھر کا تذکرہ باد میں ہے یعنی ایک بڑے حضرت تھے وہ کہہ رہے تھے میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں ایک صاحب آئے کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں بھولے تین لاکھ میں مکان کا ویلویشن ہے مگر لےوں گے ساڑھے تین لاکھ بڑا پاگل ہی دوسرا آتا ہے سنا ہے حضرت آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں وہ یہاں گھر بیچ رہا ہوں کتنے کا ہے بھولے تین لاکھ کا مگر لوں گا ساڑھے تین لاکھ دماغ خراب ایک بہت ہوشیار آدمی ہوتا ہے وہ آتا ہے کہتا ہے حضرت سنا ہے آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں وہ یہاں بیچ رہا ہوں کہا کہ کتنے میں بیچ رہے ہیں بھولے گھر کا ویلویشن تو تین لاکھ ہے مگر لوں گا ساڑھے تین لاکھ کہا کہ ڈن یارہ ساڑھے تین لاکھ لیکن یہ بتائیے کہ آپ گھر کا ویلویشن تین لاکھ ہے مگر آپ ساڑھے تین لاکھ کیوں لے رہے ہیں بھولے ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے پچاس ہزار اس کے لئے لے رہا ہوں تو الجار قبلت دار تو گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو اس لئے کہ پڑوسی کبھی کبھی آدمی کی سوسائٹی کے لئے مجتمع کے لئے اور خود انسان کے دین کے لئے مزیر ثابت ہوتے تباہ کن ہوتے بعض پڑوسیوں کی وجہ سے آدمی کا دین متاثر ہو جاتا ہے بولو ممکن ہے آج تاکرات تاکرات میں لیلت القدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تاکراتیں تلاش کرنے کے لئے کہا لیکن آپ کو بتا دیا گیا تھا ایکزیکٹ کون سی رات ہے یہ بتا دیا گیا تھا آپ کو اور آپ کو یہ بتانے کے لئے نکلے تھے جبریل کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ ایکزیکٹ پانچوں تاکراتوں میں یہ آخری عشر میں جو پانچ تاکراتیں ہیں ان میں کون سی رات میں ایکزیکٹ لیلت القدر ہے وہ لیلت القدر وہ بتانے کے لئے نکلے تھے دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں بس آپ کے ذہن سے لیلت القدر کی تائین اٹھا لی دی اب آپ پریشان ہیں کیا بولوں میں کون سی رات بولوں آپ کے ذہن سے لیلت القدر کی تائین نکال دی گئی اب دیکھئے ایک رات جاگ لیتے تھے بڑی آسانی تھی لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کے وجہ سے اس کا اثر دین کے اوپر پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے لیلت القدر کی تائین نکال دی گئی دیکھ رہے ہیں آپ تو پڑوسی اگر خراب ہے نیک نہیں ہے تو پھر آپ کے دین کے لئے مزیر ثابت ہو سکتے ہیں آپ نے سورہ کہف کی تفسیر سنی ہوگی سورہ کہف میں ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن میں روڑ دی تھی مار دیا تھا اس کو جانتے ہیں کیوں اس کی وجہ حضرت خضر نے بتائی کہ اس کے ماں باپ مومن ہے اس کے ماں باپ مومن ہے کہیں ایسا نہ ہو ڈر ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ایمان و عمل کے لئے خطرہ نہ بن جائے دیکھئے بیٹا یہ سب سے بڑا پڑوسی ہوتا ہے یہ تو سب سے بڑا قریب ہوتا ہے یہ اگر خطرہ بن جائے ایمان کے لئے تو حضرت خضر نے کہا کہ ایمان کے لئے بچے کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان نہیں جی یہ اتنی خیمتی شاہی ہے ایمان جو ہمیں فری میں مل گئی ہے اب دعا کر رہی ہوں تو پہلے کہا تیرا پڑوس چاہیے مجھے اپنے پاس یہ دیکھئے اور تو بنا اس لئے کہ جب تو بنائے گا تو بلڈنگ میں نقص نہیں ہوگا تو ایک تو پاس اور پھر پلوٹ کہاں ہے وہ جہاں بنانا ہے پھر جنت جنت میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ میراج میں آپ کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے حضرت آسیہ کا وہ محل دیکھا ہے جس کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ وہ محل بنا دینا میرے لئے گھر بنا دینا بعض مفسرین نے لکھا ہے جی رانو الفاظ پڑھنا ہوں ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ اندما دخل الجنہ میراج میں آپ جنت میں داخل تو آپ کو بتایا گیا کہ آسیہ بنت مزاہم کا مکان یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے یہ اب اس کی کیفیت نبی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کتنی جاندار کتنی شاندار بلڈنگ ہے وہ کتنا شاندار مکان ہے وہ دیکھئے آبدا ہیں زاہدہ ہیں سائمہ ہیں قانتہ ہیں سب ہیں مگر نہ تو ان کی نماز کا ذکر کیا گیا اور نہ ان کے روزوں کا ذکر کیا گیا اور نہ ان کے صدق و خیرات کا ذکر کیا گیا صرف اور صرف ایک ہی عباد صرف اور صرف دعا ہے پتہ یہ چلا کہ تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت دعا ہے اللہ اللہ کو دعا بہت محبوب ہے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اگر کافر بھی ہو اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اللہ دعا کو اتنا پسند کرتا ہے کافر بھی کرے تو دعا قبول کر لیتا ہے دلیل دوں هو اللہ کو دعا کرتا ہے من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاہم اذاہم یبغون فی الارض بغیر الحق فلما انجاہم اذاہم یبغون فی الارض کشتی میں چل رہے ہیں موافق ہوا چل رہی ہے کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کافر ہیں اچانک ہوا کا رخ بدل جاتا ہے ہوایں تیزی سے چلنے لگتی ہیں کشتی ڈاماڈول ہونے لگتی ہیں اب دوبی تبدب وَزَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ انہیں یقین ہو جاتا ہے یا ذن بمن یقین ہے انہیں گمان ہو جاتا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ اب مر گئے اب گھر لے گئے ہو اور یہ فطرت ہے آدمی کی جانتے ہیں ایمان اور توحید یہ اصل ہے شرک یہ سب باہر سے آتا ہے ایمان جو ہے یہ اصل ہے آدمی ایمان پر پیدا ہوتا ہے کفر باہر سے آتا ہے جی حدیث میں ہے آدمی فطرت پر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو نصرانی ہیں غیر مسلم ہے غیر مسلم بنا دیتے مجوسی ہے مجوسی دیکھو آدمی پیدا ہوئے ایمان کے اوپر توحید کے اوپر شرک کہاں سے آرہا ہے باہر سے آرہا ہے کفر کہاں سے آرہا ہے باہر سے آرہا ہے تو آدمی کی فطرت ایمان ہے اور توحید ہے کہ صرف اللہ کو پکارے صرف اللہ کی عبادت کرے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے آدمی تھوڑا سا منحریف ہو جاتا ہے راستے سے لیکن جیسے ہی کسی مصیبت میں اوپر آجاتی ہے اب دیکھیں یہ کافر لوگ ہیں جیسے ہی مصیبت میں پھنسے اور ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں بچا سکتا تو ڈائرکٹ آدمی فطرت کی طرف آتا ہے جو اللہ نے فطرت میں ودیت کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا سارے بابا سارے دھابے سارے بابے اور اس طریقے سے سارے کے سارے سہارے سارے کے سارے آسرے ساپ ذہن سے رفو چک کر ہو جاتے ہیں جیسے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہیں تو دعو اللہ مخلصین اللہ الدین اخلاص کا مطلب کیا ہے صرف اسی کو اب کوئی ہاں بابا نظر نہیں آرہا ہے یہ بھی دیتے وہ بھی دیتے پاگل ہے وہ کہتا ہے درگاہ والے گمرانی ہوتے کبھی درگاہ سے جشوری ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی درگاہ والے یا کسی نبی کی اتوا کیجئے آپ نہیں نبی کے راستے کی اتوا کیجئے آپ فَبِهُدَاهُمْ اُقْتَدِهُ ہمارے ہاں شخصیت نہیں چلتی ہمارے ہاں منحج چلتا ہے الْعِبْرَةُ بِالْمَنْحَجِ لَا بِالْأَشْخَصِ ہمارے ہاں منحج راستہ کون سا ہے وہ راستہ ہمیں دیکھنا ہے میں شخصیت نہیں دیکھنی ہے راستہ بتا دیا گیا فَبِهُدَاهُمْ اُقْتَدِهُ اٹھرہ پیغمبروں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا فَبِهُدَاهُمْ اُقْتَدِهُ نبی کو کہا جا رہا ہے کن کی اقتدہ کیجئے ابراہیم کی نہیں ابراہیم کی ہدایت کی اقتدہ کیجئے فَبِهُدَاهُمْ اُقْتَدِهُ یہ جو اٹھرہ پیغمبر ہیں ان کی ہدایت کی اقتدہ کیجئے ایک مفسر تفسرہ کرتا ہے اعتبار منحج کا ہے شخصیت کا نہیں آج کل لوگ شخصیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہری حضرت ہیں ہری بڑے بزرگ ہیں یہ نہیں چلتا ہمارے ہاں حق وہ دیکھنا ہے راستہ کون سا ہے شخصیت نہیں دیکھنا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ دعاو اللہ مُتمام کے تمام سہارے اور آسرے ذہن سے غائب ہو گئے صرف اللہ یاد رہ گیا اس لئے کہ وہ فطرت ہے نا مصیبت کے وہ فطرت اوپر آ جاتی ہے اور یہ فطرت کا مصیبت کے وقت اوپر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہی ہے اس کائنات کے پیچھے یہ توحید کی دلیل ہے دعاو اللہ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اور کہتے ہیں لَيْنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ابھی شکر کی بات کر رہے تھے جی لَيْنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے بچا دے کوئی بچانے والا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں تو بچا دے لَيْنَ أَنجَيْتَنَا ہم سب کو تو بچا دے تو لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ تو ہم تیرے موحید بندے بن جائیں گے شاکرین اے الموحیدین فَلَمَّا أَنجَاهُمْ ہم نے ساحل تک پہنچا دیا دعا ہم نے قبول کر لی اس لیے کہ ان لوگوں نے اور کسی کو نہیں صرف ہم کو پکا رہا تھا اللہ کافر ہیں یہ اور اللہ کو معلوم ہے ابھی ساحل پر پہنچا دوں گا نا پھر شرک کرنے لگیں گے اس کے باوجود اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور انہیں بچا لیتا ہے لَئِنْ أَنجَئِتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ یہ جیسے ساحل پر پہنچتے ہیں پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اسی راستے پر فیل آ جاتے ہیں اللہ کو معلوم ہے ساحل پر پہنچا دوں گا پھر ہی اپنی روش پر آ جائیں گے لیکن یہ جاننے کے باوجود ان کی دعا کو سخت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور ان کی جان بچا لیتا ہے دیکھیں کافر کے دعا کو سنتا ہے یہ دعا کا پاور ہے بہت طاقتور چیز ہے دعا ہاتھ اٹھ جائیں اور آنسو گر جائیں رب کی بارگاہ میں بس اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے لاو بالی ہے don't care care نہیں کرتا چل معاف کر دی ہم نے کتنا بھی بڑا گنے گار ہے لاو بالی ہے میں پرواہ نہیں کرتا مجھ سے کون پوچھے گا رب سے کون سوال کرنے والا ہے کس کی مجال غلام آقا سے سوال کرسکے نوکر مالک سے سوال جواب کرسکے رب کائنات سے کوئی سوال کرسکے گا سب کو معاف کر دے کون پوچھنے والا ہے لا يسألو اما يفعلوہم يسألون جی تو وقال ربک مدھونی استجب لکم اچھا ایک نکتہ اور کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے قبول تو ہر وقت کرتا ہے لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی سے دعا قبول ہو جاتی ہے اور دعا کی قبولیت کا یقین ہو جاتا ہے جانتے ہیں کب کب زمانہ رمضان حالت سجدہ حالت سجدہ وقت رمضان دیکھیں رمضان کے فضائل و مسائل کا بیان ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کتب آلیکم السیام بیچ میں دعا ہے آپ دیکھیں کھول کر کے ٹاپک ہے رمضان کے فضائل اور مسائل بیچ میں دعا آگئی ہے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُدَا وَتَدْدَا اِذَادَانِ میرے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تُس سے پوچھیں تو کہہ دینا میں قریب ہوں بس قریب ہوں کس کے یہ بھی نہیں کہا کہ تجھ سے قریب ہوں میں اپنے بندوں سے قریب کہہ کر کے معاملہ چھوڑ دیا گیا یعنی میں تیرے قریب ہوں میں تیری دعا کے قریب ہوں میں تیرے آنسوں کے قریب ہوں میں تیری سسکیوں کے قریب ہوں میں سنتا ہوں یہ نہیں کہا جائے کہ میں کس چیز کے قریب ہوں چھوڑ دیا گیا ہے میں تیری ذات سے قریب ہوں میں تیری دعا کے قریب ہوں میں تیری آنسوں کے قریب ہوں کیا ہمارا رب ہے یہ رب ہے ہمارا جو ہم سے اتنا قریب ہے اب جب اتنا قریب ہو تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے اب دعا جب عبادت ہے تو عبادت میں وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے پوری نماز آپ دیکھ لیجئے عبادت ہے کسی کا وسیلہ ہے بیچ میں پوری نماز میں آپ بتا دیجئے یہ عبادت ہے مگر کسی کا وسیلہ نہیں ہے بیچ میں اتنی بڑی عبادت میں وسیلہ نہیں ہے اور جب دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کی روح ہے تو دعا میں اگر کوئی وسیلہ لیتا ہے کسی کا تفائل لیتا ہے دعا کہاں قبول ہوگی سوال نہیں اخلاص ختم ہو گیا نا کافر بھی کسی ہوا وسیلہ نہیں لیتا جب دعا کرتا ہے کچھ لوگ ہیں جو اتنے بدبخت ہیں جو مصیبت کے وقت بھی دعا کرتے ہیں تو کسی کا تفائل لیتے ہیں اخلاص کہاں رہ گیا تو دعا کیسے قبول ہوگی دعاو اللہ مخلصین لہ الدین اب یہ کہا گیا کہ میں قریب ہوں اب جب قریب ہوں بہت قریب ہوں تیری دعا کے قریب تیری ذات سے قریب تیری آنسوں سے قریب تیری سسکیوں سے قریب تیری پریشانیوں سے قریب تیرے لفظوں سے قریب ہر چیز کا قریب ہوں اجیب ادا و تدہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں کونسی دعا چھوٹی کی بڑی حجم نہیں بتایا گیا جی چھوٹی بھی مانگ بڑی بھی مانگ کونسی دعا مانگتا ہے حجم نہیں ہم نے بتایا دعا بہت دعا ہے میں قریب ہوں کس کے قریب ہوں چھوڑ دیا گیا سب چیزوں کا اور کون سی دعا چھوٹی کی بڑی ہے کوئی قید نہیں ہے کہوں کتنی بڑی دعا مانگنا ہے وہ مانگ اور کس نوعیت کی دعا مانگنی ہے وہ بھی مانگ کیا چاہیے وہ بھی مانگ لے بڑی اور چھوٹی بھی مت دیکھ اور یہ بھی مت دیکھ یہ مانگوں گا تو نہیں ملے گا ہمارے خزائن ہیں ہمارے خزائن ہیں خزینہ نہیں خزانے اور دیتے رہے ہم تو اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کم ہونے والی نہیں ہے تو وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْبَتَ الدَّاعِ ذَادَان میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور دعا کرنے کا زمانہ سب سے بہترین قبولیت کا سب سے بہترین زمانہ رمضان ہے تو دعا کریں اچھا سب سے بہترین حالت کونسی ہے دعا کی کہ جلدی قبول ہو جائے وَسْجُدْ وَقْتَرِب سجدہ کر اور قریب ہو جائے یہ سورہ اقرآ کی آیت ہے آخری ہے وَسْجُدْ وَقْتَرِب سجدہ کر اور رب سے قریب ہو جائے اب آج بھی جب رب کے قریب ہو جاتا ہے رب کے قریب ہو جانے کے بعد جب اسے پکارتا ہے تو دوسری حالتوں کے بالمقابل اس حالت کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ قبول کرتا ہے بندہ جب سجد میں کوئی چیز ماتتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی چونکہ بہت قریب ہوتا ہے بندہ سجد میں اگر بھی قیام میں ہے تو تھوڑا دور ہے رکو میں گیا اب بھی دور ہے لیکن سجد میں گر گیا اب کیا ہے اب آگے کہاں جائے گا وہ آجزی کی انتہا ہے انکساری کی انتہا ہے توازو کی انتہا ہے اب رب کہتا ہے کہ تُو نے آجزی کی انتہا کر دی ہے تو ہم آتا کی انتہا کیے دیتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے دے دیا جاتا ہے اللہ تو مانگو اپنے گناہوں کو نہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو دیکھو ایسے کہہ دیا اس نے لا تقرأتو بررحمت اللہ کتنا بھی گناہ کر کے آؤ ہماری رحمت تو اسے معایس ہونے کی ضرورت نہیں ہم آف کر دیتے ہیں یہ ہمارا رحم ہے ہماری رحمت ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے رب کو کسی نے سمجھا نہیں ہے قائدے سے اور یہ جو غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے آدمی یہ رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اسی وجہ سے کہا گیا کہ غیر اللہ کو جو بکارتا ہے اس کا حاصل ہی سب ہے ما قدر اللہ حق کا قدری انہوں نے اللہ کی قدری نہیں جانی اللہ کیا ہے اور قرآن حکم بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے تمام صفات کو سامنے رکھو تو معلوم ہوتا ہے اللہ کیا ہے جی یہ صفات کو قرآن کو نہ جائے اسی وجہ سے شیطان اس کتاب سے دور رکھتا ہے جی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَسْتَ عِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب تم قرآن پڑھنے چلے تو پہلے شیطان الرجیم سے پناہ ماغ لیا کر کیوں شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی قرآن کے قریب آئے کوئی قرآن کو پڑھے جی لہذا یہ ماہ ملا ہے ہم کو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دعا سب سے بڑی عبادت ہے یہ عبادت بھی سامنے رکھے اور سجدے کی حالت میں وہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے اور کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں ٹائم ایک ہوتا مہینہ ایک ہوتا ٹائم ایک ہوتا حالت تو مہینہ ہے رمضان کا دعاوں کی قبولیت اور حالت ہے سجدے کی اور ٹائم جمعہ کی کچھ ساتیں ہیں بتایا نہیں گیا وہ مانگتے رہو ہو سکتا ہے وہ سات آپ کو مل جائے دعا قبول ہو جائے آپ کی سات بتا دیا کہ سات ہے ایک ٹائم ہے ایک وقت ہے تو گویا کہ ایک وقت بھی ہے ایک حالت بھی ہے ایک مہینہ بھی ہے اور تمام چیزیں ہم کو مہیا ہیں اس وقت لہذا بڑا بدنصیب وہ ہوگا جو اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے یہ مہینہ پانے کے بعد وہ حدیث موجود ہے جس کو ہم نے جمعہ میں ریفر کیا تھا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پا لے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی ماک کر کے دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلافی نہ کرا لے فعبادہ اللہ اللہ کی رحمت سے دور ہو بہت بدنصیب ہے وہ اور جبریل کہہ رہے ہیں آپ بولیے قل آمین آپ آمین بولیے فقل تو آمین نبی فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آمین بولو تو میں نے آمین بولا تو آپ نے حسرت آسیہ بنت مزاہم کے واقعے سے ان کی دعا سے کیا معلوم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کسی بھی عمل کا کسی بھی عبادت کا ذکر نہیں فرمایا خصوصاً ایسے موقع پر ان کی دعا کا ذکر فرمایا یہ بتانے کے لئے کہ دعا روح عبادت ہے عبادت کی روح ہے بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ دعا ہی عبادت ہے تو دعا کو لازم پکڑا ہے اور دعا سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں کوئی بھی پریشانی حضرت موسیٰ سے زیادہ پریشان کون ہو سکتا ہے بچارے باہر نکلے ہیں سات آٹھ دن کے بعد کپڑے گندے ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیر میں جو چپل ہوگا رہا تھا جوتا وہ پھٹ گیا ہے چلتے چلتے پیدل یہاں تک کہ اب جوتا بھی کام نہیں کر رہا پھیک دیا انہوں نے اور آگے بڑھ گئے ہیں وہاں دعا کر رہے ہو آدمی جتنا آجز بنے اللہ کے سامنے فقیر بنے فقیر بن جائے آدمی تو کوئی فقیر کیسے مانگتا ہے کتنی آجز کتنا آجز بن جاتا ہے اس کی حالت بھی کتنی آجزانہ ہوتی ہے وہ بولتا ہے تو کس آجزی کے انداز میں بولتا ہے اگرچہ اس کا دل آجز نہیں ہوتا وہ جو الفاظ نکال اللہ موسے آجزی کا در حقیقت اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دل تیرا آجز ہونا چاہیے پھر تیرا لہجہ آجز ہونا چاہیے پھر تیری حالت آجز ہونی چاہیے یعنی دل بھی جھکا ہوا ہو تیرا بدن بھی جھکا ہوا ہو اور تیرے الفاظ بھی جھکے ہوئے ہو پھر ہم قبول کرتے ہیں نے تیری دعا جو بھی خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا مہتاج ہوں ایک مفسر کہتا ہے جتنی بھی نیکی ہیں جتنی بھی بھلائیاں ہیں جتنی بھی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں لہذا سب ساری چیزیں آسمان سے اترتی ہیں آسمان والے سے مانگو نا جب ادھر سے اترتی ہیں تو ہم زمین والوں سے مانگ رہے ہیں جبکہ تمام کی تمام خیرات تمام کی تمام بھلائیاں آسمان سے اترتی ہیں ربینی لما انزلتہ علیہ من خیر فقیر میں وہ تمام جو خیرات ہیں جو آسمان سے اتر رہی ہیں تو نازل کر رہے ہیں میں اس کا مہتاج ہوں ایک نبی ہے انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی اتنی آجیزی سے دعا کر رہے ہیں آسا مار دے تو دریا راستہ دے دے پتھر پر مار دے تو بارہ بارہ چشمیں نکل پڑھیں ڈال دے تو ازدہ بن جائے آسا اور بہت طاقتور نبی ہے ایک ہی فائٹ میں ایک آدمی مر گیا تھا فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَعَوَا لَئِ ایک ہی فائٹ میں مر گیا تھا قِبتی اتنا طاقتور نبی ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے سب سے بڑا عالم ہے جی اسی وجہ سے جب بھی تقابل کیا جاتا ہے تو موسیٰ کو لائے جاتا ہے عیسیٰ کو نہیں ہے اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے آج موسیٰ موجود ہوتے ہیں تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیر بھی کرنے لگتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں یہ موسیٰ کا تذکرہ کی میں ہے اس لئے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے سب سے بڑا عالم ہے یہ جی اسی وجہ سے حوالہ دیا جاتا ہے موسیٰ کا اتنا معزز نبی ہے کتنا طاقتور ہے کتنا پاورفل ہے آپ ماریئے لاتھی دیکھو پانی راستہ دیتا ہے دنیا کا کوئی بھی طاقت مار کر کے بتا ہے پتھر مار کر کے اپنا ڈنڈا بتا ہے کہ اس سے چشمیں نکل پڑیں کس کی اوقات ہے اتنا معزز نبی ہے پھر بھی اللہ کے حضور کتنا حاجز ہے حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کے نہیں حیرت ہوتی ہے قَالَ رَبِّنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ مَمْحُتَاج ہوں تیری خیرات کا جو آسمان سے اترتی اور اس کے بعد فے ہے فے تاقیب کیلئے آتا ہے دعا فوراں قبول ہوئی فَجَاءَتُ وَحِدَاهُمَا تَمْشِعَلَ اسْتَحْيَا بیوی بھی مل گئی ہننوکری بھی مل گئی دونوں چیزوں مل گئی فَجَاءَتُ وہ لڑکی آئی حیاء سے اور کہا کہ اِنَّا بِيَدُوك مَای فَادَرِسْكَالِنْ يُو بلا رہے ہیں چلو اِنَّا بِيَدُوك میرے اببہ تمہیں بلا رہے ہیں اور پھر وہ خود پیشکش کر رہے ہیں میرے ان دو بیٹیوں میں سے جو بیٹی پسند ہو نکاح کر دیتا ہوں بولے آٹھ سال لے کے رہنا پڑے گیا تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں دھیلا نہیں ہے تمہارے پاس تو کچھ ہے بدن پر کسیدے سے کپڑے نہیں ہیں مہر میں تو کچھ دینا ہے نا بولے ہاں دے دوں گا اور اسی کو لے کر کے چلے ہیں رات تاریخ بیوی کاؤں پہ رہی ہے بچے کاؤں پہ رہے ہیں بیوی کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیرو اُم کسو ٹھیرو وہاں آگ دکھ رہی ہے وہ تور کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہاں کوئی آگ دکھ رہی ہے میں آگ لے کر کے آتا ہوں لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُون تاکہ تم لوگ گرمی حاصل کرو یہ نہیں کہا لَعَلَّنَا نَسْتَلِ ہم گرمی حاصل کریں اپنے کو اس میں شامل نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے خود تکلیف کر رہے مگر بیوی کو تکلیف نہ ہونے بچے کو تکلیف نہ ہونے آگ لے کر آتا ہوں اس لیے نہیں کہ ہم لوگ تاپیں گے بلکہ وہ کہے تاکہ تم لوگ تاپو گویا کہ شوہر کو اپنے سے زیادہ بیوی اور بچوں کی فکر ہونی چاہیے قرآن حکیم کی تعلیم ہے جی اب جاتے ہیں اس طرف یہ وہی بیوی ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ٹھے راگ لاتا ہوں جس کے لیے ان کو تقریباً دس سال تک برطن ماجنے پڑھیں یہ وہی بیوی ہے جی اگر دس سال پوری کر دو تو تمہاری طرف سے ہاں برطن ماجنے انہوں نے کام کیا سب اور بکریاں چرائیں کیا کیا نہیں کیا بہر میں تو بعض بیویاں ہوتی ہیں اتنی عظیم ہوتی ہیں کہ ان کے لیے آٹھ دس سال برطن بھی ماجنہ نکافی ہوتا ہے تو ایسی لڑکیاں تلاش کرو قرآن یکیم بولتا ہے گھر اچھا ہو جاتا ہے کہ ایسی لڑکیاں ہیں آج کل کیا جی وہ گریب ہیں سب نہیں ایسی لڑکی ملنا جس کے لیے آٹھ دس سال تک برطن بھی ماجنے پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ایسی لڑکی تلاش کرو ہیں اور ایسی لڑکی مل جائے تو جوڑے گھوڑے کو لات مارو جبکہ گھوڑا لات مارتا ہے مگر تم گھوڑے کو لات مار دو گھوڑے کو لات مار دو جوڑے گھوڑے کو لات مار دو ایسی لڑکی مل جائے جو موسیٰ علیہ السلام جیسی بی بیش اللہ اکبر خلاصہ کیا نکلا اچھی رات ہے دعا کرو اس دعا کے بارے میں پوچھا تھا اسے رات کو پاؤں تو کیا بولو حضرت عائشہ نے آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھتی رہا میرے رب تو گناہوں کو مٹا دینے والا ہے اور تو افو کو پسند معافی کو پسند کرتا ہے تو تجھو معاف کرتے اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين